پاکستان ایک خطرناک نہج کھڑا ہے یہ بات ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں شیخ صاحب آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو پیٹری آٹیزم اور جھنڈے تلے اور اللہ کے نام پہ ہمیشہ ہی لگتا یونائٹ کیا جا سکتا ہے لیکن آج ایک سٹیزن ایک پاکستان کا باشندہ یہ پوچھنے پہ مجبور ہے کیا اس کا حق نہیں کہ وہ یہ پوچھے کہ ایسا کس طرح ہوا کہ ہم نے اپنی آئیسہ آرامی کو بے تہاشا فنڈنگ کی ہمیشہ اچھا بجٹ دیا ہم نے اپنی اسکری قیادت کا خیال رکھا ہماری جو سیاسی قیادت تھی اس کو بھی ہم نے آج کل الیکٹ کیا گیا وہ ایک الیکٹڈ حکومت آج کل کام کر رہی ہے تو اس نہج ہم اگر آکے کھڑے ہوئے ہیں کیا ہم نہیں پوچھ سکتے ایک سوپر پاور ہمیں اٹیک کرنے والا ہے کہنے کو یعنی گراؤنڈ ٹروپ سے نہ بھی کرے لیکن بمباری ہو سکتی ہے تو ایک پاشندہ پوچھنا پر مجبور ہے کہ میں اس خطرناک موڑ پر کیوں کھڑوں میں نے اس دن کے لیے بجٹ دیا تھا آپ کو میں نے اس دن کے لیے آپ کو ووٹ دیا تھا اس عوام کو سمجھ ہو جانی چاہیے کہ انیس سو پچاس میں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ انیس سو اسی میں اس کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا تھا نائن الیون کے بعد کیا کیا تھا کہتے تھے اب نہیں آپ کو چھوڑ کے جائیں گے پہلے ہم سے بہت غلطی ہوگی ہمارے باپ کی توبہ ہم نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا سر ان کا مطلب تھا کہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے مطلب ہمیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے آپ صحیح سمجھے ہوں گے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ جو انپڑ آدمی ہے جس کی تعلیمی قابلیت یا سوچ اتنی زیادہ نہیں اس کو زیادہ فکر اچھے جائے کہ پڑے لکھے آدمی ہے یہ صرف باتیں بناتا ہے ووڑ دینے نہیں جاتا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کرپٹ جتنے لوگ ہیں اس وقت خود نصاری کی بات کر رہے ہیں خود نصاری اسمان سے تو نہیں آ سکتی خود نصاری تو کرپشن کے خلاف ہو ٹیکس پورا دیں انڈسٹریلس جاگیردار اور ایک بات میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں فرس ٹائم امریکہ کی حالت بھی اوباما کی ہمارے حکمرانوں جیسی ہے امریکن مورلی، پولیٹیکلی، فائننچلی، اینڈ ملیٹیرلی فس گئے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ کابل میں اپنا انٹریسٹ اورینٹیڈ پولیٹکس کریں آپ اپنا زیر سایہ رکھیں آپ اپنے انٹریسٹ کی حکومت وہاں بنوائیں یہ غلطی مت کیجئے گا یہ جو بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں امریکہ کے رول پہ تو آتے ہیں لیکن میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا کہ ہم اگر اپنے آئی ایس آئے اور اپنی آرمی اور اپنی سیاسی قیادت کے رول کو دیکھیں کہ آج ہم اس پاکستانی باشندہ اس خطرے میں اس نہج پہ اگر کھڑا ہے تو کوئی سوال جواب نہیں ہے کہ ہم کیوں کھڑے ہیں اندر ان کا رول تو آپ اینلائز کر رہے ہیں امریکن پہ تو آتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں ہماری آئی ایس آئی کا سٹرونگ ہونا یہ جتنے لیڈر ہیں یہ آئی ایس آئی کے دڑبے سے نکلے ہیں اگر کوئی عوام کے دڑبے سے آتا اگر کوئی عوام کی گراؤنڈ سے آتا گلی محلے سے آتا مسائل زدہ آدمی آتا جتنی جنگیں اس ملک میں ہوئی ہیں جتنی جنگیں اس ملک میں ہوئی ہیں ارد گرد آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں میں 65 اور 71 کی اور سیاہ چین کی اور پھر یہ ابھی جو ہی نواز شریف صاحب کے دور میں اور 48 اس باتیں نہیں کرنا چاہتا اس ملک کو سرحدوں سے زیادہ اندر سے خطرہ پیدا ہو گیا مسجد محفوظ نہیں ہے لندن میں مینڈک محفوظ ہے یہاں چرچ محفوظ نہیں ہے امام بارگاہیں محفوظ نہیں ہیں سیکٹیرین لیڈر ہیں آپ کہتے ہیں عوام پوچھ سکتے ہیں یہ عوام گوٹ دیتے ہیں دو یا تین نیشنل پارٹی ہیں ریجنل پولٹیکس کی بنیاد پر سیکٹیرین پولٹیکس کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر ایسے ملک میں فورسز کا ایک رول ہوتا ہے جہاں لوگ جو ہے قومی سطح پہ نہ سوچتے ہوں بلکہ قومیت کی بنیاد پہ سوچتے ہوں سو ایسے ملک میں اگر آئی ایس آئی بھی نہیں ہوگی ورنہ امریکن کا تو پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ آئی ایس آئی کو کھوڑے لائن لگایا جائے آئی ایس آئی ہو لیکن میرا تحفظ کرے وہ بھی چھوڑ دیں وہ بھی چھوڑ دیں میں کہتا ہوں مارشل لوگ کو بھی لے لیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایک غریب باشندہ کہ میرا اینڈ میں مجھے کیا ملا میں تو سوپر پاور سے ابھی بام ہونے والا ہوں تو مجھے کیا ملا اتنا بجٹ دے کے آپ کو میرا تحفظ کہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بہت پڑی لکھی بات کر رہے ہیں میرے محلے میں لوگ کہتے ہیں کراچی جانا کیا کریں جہاز کا کرایا نہیں ہے ٹرین چلنی رہی اور بس پہ جاؤں گا بچے ہیں ساتھ خواتین ہیں کیسے جاؤں گا قومی یکجیتی کے سب سے بڑے ہتھیار کو مفلوش کر کے رکھ دیا گیا ہے وہ ایشو نہیں بن رہا دیکھیں فوج بالاخر اس ملک کو فوج ایک آخری دیوار رہ گئی ہے پولیس ڈیمورلائز ہو چکی ہے سیاست دان داغدار ہو چکا ہے آپ آج ریفرینڈرم کرائیں کہ کتنے لوگ اس فوج کی حمایت میں آپ ایک ریفرینڈرم کرائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی تماشا دیکھ رہی ہے فوج فوج کو نہیں پتا کس کے پیسے کتنے ہیں کیا لوگوں کا جی ابھی اس ملک میں مارشاللہ سے نہیں برا میرسا میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سیاست دانوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا سیاست دانوں نے ساٹھ رپے کا ڈالر جب دولت تو دگنی تگنی ہو گئی انٹریس لگاؤ تو ڈبل ہو گئی آٹا انہوں نے نو سو اسی رپے کا کیا جاگیردار خوش ہے شاید سو پچاس رپے اور ڈال دے تاکہ غریب قیامت سے مر جائے بجلی اس نے سو فیصد مہنگی کی کرزہ اس نے تین سال میں اتنا دگنا کر دیا جتنا کہ ساٹھ سال میں تھا وہ کدھر جائے جس لیڈر کو ووڑ دیتا ہے وہ دو وہ صرف آج اگر حیدر وید نے دو دفعہ ریپیٹ کر دیا ایک دفعہ میں کہہ دوں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ پاکستانی عوام گھاس کھائے گی لیکن سیسا پلائی دیوار بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی یہ پھر سیاستدان کا حق نہیں ہوتا تھوڑا بہت سر کم از کم اگر حق بنتا ہے تو ایک واپس سے جا کے منڈیٹ لے لے عوام سے کہ بھائی یہ جتنا کچھ شیخ رشید نے ابھی کہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرنے کے بعد آپ کیا گھاس کھانے کو تیار ہیں سیسا پلائی دیوار بننے کو تیار ہیں تو پھر تو صحیح بنتا ہے لیکن نواز شریف شہباز شریف اور گلانی صاحب جیسے لوگوں سے جن کے آلی شان گھر یا آلی شان سوٹ یا سب کچھ یہ آلی شان سے جب یہ بات نکلتی ہے مو سے کہ گھاس کھائیں گے سر وہ تو نہیں گھاس کھانے والے گھاس تو پھر میرے جیسے لوگ کھائیں گے اس کا کیا انگل ہوتا ہے سر جی بہت سارے لوگ گھاس ہی کھا رہے ہیں جس کو دیکھیں بڑے آدمی کی لائف سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ چینی کوئی بڑی دوسری قسم کی استعمال کرتا ہے دو سو ستر اور تین سو ستر رپے کی چائے پیتا ہے غریب پانچ ڈس رپے کی پیتا ہے کہتا ہے تین چمچ ڈالو بھی غریب جو ہے اس کا اس ملک کی قیادت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں دلن ایک رات کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں دیگیں کھولتے ہیں پیسے خرجتے ہیں ڈالو کے ڈبوں کے ٹرک بھیجتے ہیں آٹے کے ٹرک بھیجتے ہیں چینی کے بندل بھیجتے ہیں وہ سمجھتا ہے یہ آگیا ہے پھر اس نے آنا نہیں ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے سارا دو نمبر کا مال ہے ایک دفعہ چور بن جاتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے وہ چوکیدار بن جاتا ہے شیخ صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں سیاسی قیادت کو آپ تنقید کا نشانہ جتنا مرضی بنا ہے سب جانتے ہیں کتنی مس گورننس ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت نے بھی ہمیں کیا تحفظ دیا اگر ہم افغان پالیسی پچھلے تیس سال کی دیکھیں تو اس نہجی ہمیں آکے اگر کھڑا ہونا تھا کہ کوئی سوپر پاور ہم پہ بمباری کرے یا ہمارا ڈالر کہا جائے ہم سینکشنز ہم پہ لگنے والے ہوں اس نہجی ہم نے آنا تھا تو کیا فائدہ تیس سال کی اس پالیسی کا میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا فائدہ دنیا کی آٹھویں سب سے بڑی فوج کا کیا فائدہ ایٹم بوم کا اگر ہم تحفظ ہی نہیں ہیں ہمارے شہروں میں بمپ ہٹ رہے ہیں ہمارے بچے سکول نہیں جا سکتے یونیورسل سٹوڈیو ڈیزنی لینڈ تو نہیں بند ہو رہا نا سل سالت تباہی تو ہماری ہے تو ہم نہیں پوچھ سکتے ہم ایز ایز سٹوڈیزن کے بھئی یہ کہاں ہے ہمارا تحفظ اتنے سال آپ کی پالیسی اتنا بجٹ تو کہاں ہے تحفظ ہمارا یہ ساری باتیں ہم چینل پہ پوچھ سکتے ہیں یہ ساری باتیں کالے کیمرے کے سامنے ہم پوچھ سکتے ہیں ساری قوم کو پتا کہ ہماری قیادت کس قسم کی ہے ایک چوتر سالہ بندہ یعنی اس سے زیادہ کیا بدنسبی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی قیادت گئی ہے انڈیا میں کہ انہو ہزارے کو ادھر بیجو ہم ایک چوتر سالہ انہو ہزارے کے قابل ہی نہیں ہے کہ پوچھیں فوج بھی کرپت ہے سار کہتے ہیں انہو ہزارے وہاں پہ اور ہزاروں انہیں ادھر ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے بدقسمتی سے دیکھیں یہ نہیں کہ فوج کوئی مقدس گائے ہے کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی ابھی انل سی کا کیس آیا انہوں نے کہا ٹرائل کرتے ہیں سزا ہو نہ ہو فوج بھی ہمارے جیسے معاشرے کا ایک حصہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں جہیز میں در جہیز میں میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں یہ کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی کہ فورن منسٹر جو ہیں وہ اپنی سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کیونکہ ہمارے لیڈروں کو اردو نہیں آتی تو جو وہ مکسٹر سا بنا کے پڑھ رہی تھی تو تین دفعہ دو تین لائنیں پڑھتی تھی جنرنل کیانی کی طرف دیکھتی تھی یہی حال شیخ حفیظ صاحب نے کہا تو مجھ سے راہ نہیں گیا میرے دوست ہیں بڑھے تو میں نے اشارے سے انہیں کہا کہ یار آپ میرے دوست ہیں میری طرف دیکھیں چھوڑیں پڑھیں یعنی دیباچہ پڑھتے ہوئے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ فوجی جنرنل کے تاثرات کیا ہیں اس پہ کوئی اس کی گردن ہل رہی ہے یا وہ اس پہ کوئی مسکرات ہے یا اس کے چیرے کو پڑھنے کی یہ بات نہیں ہے شیخ صاحب فورن پالیسی فورن پالیسی فوج سیٹ کرتی ہے ہنہ ارمانی خر صاحب اس کو ایکسپلین جس طرح بھی کریں جب سے میں نے غوش سمالا ہے اس ملک کی فورن پالیسی کو میں نے فوج کو بناتے دیکھا ہے جی ٹھیک فوج ہی بنائے مارشل لائے میں کہتا ہوں غریب آدمی کو کوئی پرواہ نہیں آج مارشل لائے لیکن اس کو یہ تو پرواہ ہے کہ جو بھی پالیسی بنائے فوج بنائے سو دفعہ بنائے اس کے حق میں اس کا تحفظ اس میں شامل ہو یہ تو نہ ہونا کہ امریکہ میں باوم کرنے والا اتنے سالوں کی پالیسی کے بعد اگر اس نہجی آنا تھا تو فائدہ کیا ہے سر یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس ملک میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ سوچ آپ فکری پیدا کریں دنیا کے کسی جگہ پر بھی کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے ڈانڈے پاکستان سے ملے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے دنیا میں کوئی ملک نائن الیون کے بعد ایسا نہیں ہے جہاں اگر کچھ ہوا ہو تو اس کا ٹیلی فون اس کی ٹریننگ اس کی فنڈنگ ان کا آنا جانا پاکستان سے ثابت نہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری نائلی ہیں شیخ صاحب ایک سیکن میں آپ سے ایک سوال آپ ہی کے اس جواب کے اندر لگانا چاہ رہا ہوں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نیریٹیف جو کہانی سنائی جاتی ہے ہمارے لوگوں کو صدہ زمانے سے ایک جھوٹی کہانی سنائی گئی ہے تو سندھ کے لوگ سندھیوں کو ووٹ دیں گے پختون پختونوں کو ووٹ دیں گے بلوچ بلوچیوں کو ووٹ دیں گے پنجاب پنجابیوں کو ووٹ دیں گے مہاجر مہاجروں کو ووٹ دیں گے اور وہ بھی اس سے بھی انٹرنل لیول پہ دیں گے قومیت کے بنیاد پہ دیں گے پارٹیز جو ہیں وہ نیشنلسٹک بنیں گی اور آگے جا کے ایسی بن رہی ہیں نیریٹیف انٹرنل ہمارا ہمیشہ سے عجیب سا اوملٹ رہا ہے لیکن صرف دنیا کو بھی کچھ سناتے ہیں دنیا کو جو ہم کہانی سناتے ہیں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم کیا کہانی سناتے ہیں کہ ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ اسلام کے نام پہ ایک نیوکلئر بوم ہے لیکن پولیو کے کیسز بڑھ رہے ہیں ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ ایک انسان گورنر کا قتل کر دیتا ہے لیکن اس کو جب سزائے موت سنائی جاتی ہے سکلا ہرتال کرتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں پہ پھول پتے آپ نشاور کرتے ہیں قاتلوں کے اوپر یہ وہ ملک ہے جہاں پہ تعلیم جو ہے وہ سرے فیرس تو چھوڑ دیں پہلی فیرس میں آتی ہی نہیں ہے جہاں پہ کرپشن کے بارے میں سٹیٹمنٹس بہت آ جاتی ہیں آپ کچھ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں ہم کیا کہانی سناتے ہیں ہماری سٹوری کیا ہے ہمارا یہی طرفی جو کسی کتاب کے باہر جو ہے پاکستان زندہ کے بعد جو ہمارا طرف ہے کہ ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور پوری میں گردان بنا دیتا ہوں جالی دوائیاں بناتے ہیں جالی فردیں بناتے ہیں جھوٹے شادتیں دیتے ہیں عدالتوں کے باہر ہم کڑے ہوتے ہیں کہ کتنے کی شادت دینی ہے جالی اس ٹوموں پہ ہم لوگوں کے زمانت نامیں دیتے ہیں اوپر فروٹ کچھ لگاتے ہیں دیچے کچھ لگاتے ہیں ہمارا دیکھیں اس کو اس میں یہ ہمارا طرف جو ہے دنیا میں ہمارا طرف جو پیش ہو چکا ہے اس کی مثال میں آپ کو ریسنٹلی دیتا ہوں کہ وہاں فلم چل رہی ہے کہ بھکر میں مردوں کو نکال کے ہم گوش کھا رہے ہیں چار سال کی بچی سے ہم مو برا کر رہے ہیں کالا کر رہے ہیں وہاں فلم چل رہی ہے جناب علی کہ یہ 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 اگر میں کرتوتیں لائیو آپ کے اس پروگرام پہ بتا نہیں سکتا اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں یار میں کس ملک میں آگے ہوں ہمارا طرف اتنا گندا ہے ہمارا طرف اس قابل ہو گیا کہ اب جہاز میں سیٹے ہونے کے باوجود انٹرنیشنل فلائٹ پر ہمارے اسلامی ملکوں کے علاوہ اگر آپ کسی یورپین فلائٹ پہ جائیں وہ آپ کو ایزے پسنجر لینے کے لیے تیار نہیں ہے ویزا تو بات کی بات ہے یہ ہمارا طرف ہو گیا آپ اس کو بتائیں نا میں اس میں آپ کے سے کیا اختلاف کر سکتا ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ٹرو پکچر نہیں ہے سر آپ اے پی سی میں تھے آپ نے یہ پوچھا اپنی عسکری اور سیاسی قیادت سے کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ پالیسی بنائے ہیں آپ کا اختیار ہے میری تو ایک پارٹی ہے میرا ابھی میں پارلمنٹ میں نہیں ہوں لیکن میں پاکستانی باشندہ ہوں میں آپ سے یہی صرف پوچھتا ہوں آپ سو بسم اللہ سب اختیار آپ کے پاس لیکن اگر آپ مجھے تحفظ نہیں دے سکتے اگر ایک سوپر پاور نے ہمیں باوم کرنا ہے تو پھر ایڈ دی اینڈ اف دی ڈے دے آپ نے کیا کام کیا چاہے آپ عسکری قیادت ہوں یا سیاسی قیادت ہوں اگر آپ ہماری جان مال کا نہیں تحفظ کر سکتے تو پھر کیا کیا آپ نے ختم ہوگی بات دیکھیں اے پی سی میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کسی سے کسی چینل والے نے سوال نہیں کیا بعد آکے انہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور سیلیکٹیو لوگوں سے وہ سوال کر لیتے ہیں سب سے زیادہ سوال مجھ سے ہو رہے ہیں سب سے زیادہ کٹ میری لگ رہی ہے اور سب سے زیادہ سٹوریاں میری چھپ رہی ہے حالانکہ ان لوگوں کے بارے میں آپ سے محبت زیادہ ہے میڈیا کو اس لیے کسی نے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باہر کچھ چیرہ رکھا ہوئے اندر کچھ چیرہ رکھا ہوئے کم از کم میں نے اور عمران خان نے اور چودری نصار نے بھی میں کہوں گا تین بندوں نے تو کھل کے باتیں کی ہیں باقی نے تو رزیہ پت کر رہا ہے اگر وہاں اندر سے سٹرپس چل رہی تھی ابھی وہاں باتیں ہو رہی تھی تو اندر سے ٹی وی کیمروں پہ سٹرپس چل رہی تھی کہ فلانے نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا سر ہم جو ہے ڈبل سٹنڈرڈ کے لوگ ہیں دو نمبر کے لوگ ہیں دو نمبر کے سیاستدان ہیں فراد چکر گولی سے ہم ایک نمبر کے خانے میں آگئے ہیں قوم بکتے اس کا ہو شیخ صاحب اقباب بتائیے یہ محمود خان اچک زی صاحب نے واقعی میں کھڑے ہو اچک زی صاحب کو کہا تھا کہ اگر ایسا اچائے تو ایک مہینے کے اندر افغانستان میں امن آ سکتا ہے یقیناً یہ ایسکا ہوگا یہ چھپ چکے سب تو سر اس سے یہ تو بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے پھر یہ بات آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ تو ان اوے اچک زی صاحب ایسی باتیں ہیں دیکھیں اچک زی صاحب ایسی باتیں جب اسمبلی میں ہوتے تھے اس وقت بھی کرتے تھے کیونکہ ان کی پہاڑوں میں بھی صورتحال ان کے علاقوں میں دیکھیں اب یہاں یا پیسہ رول کر رہا ہے یا گن رول کر رہی ہے اس ملک میں سر یہ ٹاپک میں چھوڑ دوں گا مجھے ایک بات صرف بتا دیں اس کے بعد ہم الگ ٹاپک پہ جائیں گے اس پہ میں نے بہت زیادہ بات کر لی لیکن ایک مجھے بات صرف بتا دیں کیا میں غلط ہوں کہ میں آج یہ پوچھوں کہ دیکھیں آئی ایس آئے آپ کو بنانی ہے فورن پالیسی آپ بنائیں آپ کو جو کرنا ہے افغانستان میں آپ کریں آپ نے امریکنوں کو دھوکہ دینا آپ دیں آپ کو جو کرنا ہے کریں لیکن اگر ایڈ دی انڈ او دے دے مجھ پہ بمباری ہونی ہے یا میرا تحفظ مجھے نہیں مل سکتا تو پھر میں آپ پہ سوال نہیں کر سکتا چاہے آپ آئی ایس آئے ہوں آرمی ہوں زرداری صاحب ہوں پریزیڈنسی پرائم منسٹر کیا ایک باشندے کا یہ حق نہیں ہے کم سے کم بھائی جو کرنا ہے کرو آئین کی بھی نہیں میں بات کر رہا کیونکہ عام آدمی کو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بھائی آپ نے سب کچھ کر لیا بجٹ آپ لے لیں آپ کریں ہم نہیں روکتے آپ کو کامیاب ہوں پھر لیکن یہ نہ ہو کہ اینڈ میں ہمیں مار پڑے آپ جیتیں پھر جائیں آپ افغانستان بھی کانکر کریں وہاں طالبان کی حکومت بنائیں جو آپ کو کرنا کریں ہم پہ بمباری نہیں ہونی چاہیے اگر آپ یہ خارجہ پالیسی آپ کر سکتے کامیاب کہ جو چاہے صحیح نہ ہو دنیا کو نہ پسند ہو وہ بھی کریں لیکن ہمارا تحفظ تو کریں ہم اگر مشکل میں پھنس جائیں گے آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے تو پھر کیا رہ گیا دیکھیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں ہم وہ بھوکے ننگے ہیں ہماری اہمیت ہی تب بنتی ہے جب ہم کوئی بڑا گندہ لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کا میں پارلیمانی اور صاف لوز دونوں کہ وہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جس میں ہمیں کمیشن ملتی ہے ہماری خارجہ پالیسی جو ہے تب ہی ازاد ہو سکتی ہے اگر ہمارا خزانہ مضبوط ہوگا ہمارا دفاع تب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس چند سکے ہوں گے ہمارے پاس تو بھوک ننگ اور اکڑ کے علاوہ ہمارا کوئی منشور ہی نہیں ہے بھوکے ہیں ننگے ہیں پھر بھی اکڑے ہوئے ہیں کہ مار دیں گے کھا دیں گے اڑا دیں گے چھوڑیں گے نہیں یہ تو ہمارے نعرے ہیں تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہم غریب بھی ہیں اور بدتمیز بھی ہیں غریب بھی ہیں اور اکڑے ہوئے بھی ہیں تو شیخ صاحب اور ٹیکس دیتے نہیں ہیں جو ہم میں سے امیر ہیں وہ پارلیمان منتقد نمائن دے ہیں اور سارے ٹیکس چھوڑ ہیں پھر نیا سسٹم لائیں پارلیمنٹ آپ کا ٹیکس پیئر جو ہے اس ملک میں اگر جو بھی ٹیکس پیئر ہے سوائے سرکاری نوکری والے یا گورنمنٹ سروس والے باقی سب ٹیکس چھوڑ ہیں سر امریکہ کے رول پہ میں آؤں گا لیکن اس پہ بس آخری بات یہ ہے کہ میں جو باتیں سنتا ہوں اس کی اکاسی کرنے کی تھوڑی میں نے کوشش کی کہ بھئی ہم کہتے ہیں آئی ایس آئے آرمی زرداری صاحب کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں at the end of the day دیکھیں ہم پہ کوئی آ چاہے گی تو ہم ساتھ تو کھڑے ہوں گے یہ ابھی بھی ہے آپ جو کہہ لیں اس ملک کو لیکن ابھی بھی اس ملک میں یہ ہے لیکن خدا رہا آپ کم سے کم جو بھی آپ کی پالیسی ہے خدا کرے وہ کامیاب ہو یہ نہ ہو کہ end میں ہمیں ماری پڑے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کوئی پالیسی ہے ہماری آپ مجھے بتائیں کوئی پالیسی ہے ہماری جی سر ہے پالیسی ایک پالیسی ہے ایک پالیسی ہے نہیں سر ایک پالیسی ہے ہندوستان سے ڈڑو ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار رکھو یہ ہماری پالیسی ہے یہ پاکستان کا سنٹرل ایٹومک پالیسی ہے مجھے خوف ہے کہ انڈیا اپنی فورسز کو ادھر سے موف کرے گا ہم ادھر افغانستان میں چوکیاں بنا رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ مہینے پندرہ دنوں میں میں عسکریت کو اتنا نہیں سمجھتا آپ جلد سنیں گے کہ انڈیا نے اپنے جہازوں کو پاکستان کے پورٹوں کے پاس بچانا شروع کر دیا ایکسرسائز کے نام پہ اپنے ٹینکوں اور توپوں کو پاکستان کے بارڈر پر لانا شروع کر دیا گوو لڑائی نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ کیونکہ پاکستان کنونشنل وار نہیں کر سکتا پاکستان کی اتنی سکت نہیں ہے سو ہمیں جو پریشرائز کرنے کے سارے ٹیکٹس ہیں اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے وہ استعمال ہوں میں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہماری قیادت بھی ناہل ہے اور ہماری اپوزیشن بھی جتی چور ہے سر یہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا امریکہ یہ کر کے آپ کے خیال سے دیکھیں ہمارا دنیا میں تعرف دو وجہوں سے ہے ایک ہماری دہشتگردی ہمارا ہب ہونا دہشتگردی کا دوسرا ہمارا نیوکلر پاور ہونا میں اشاروں میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں جب منسٹر تھا تو بہت سارے صافیوں کی میں دیکھتا تھا جو غیر ملکی آتے تھے تو ان کا ایکسپرٹ جو ان کا ایکسپینئنس زیادہ تر ٹیررزم کرائم پر ہوتا تھا بہت سارے پاکستان پر امبیسٹر صرف وہ آتے ہیں جو ڈپلومیسی سے زیادہ ٹیررزم پر جن کی ایکسپرٹی ہے یا جو پولیس کے شعبے سے آتے ہیں وہ جو بڑے بڑے نامور ڈپلومیٹس آتے تھے کیونکہ اب ڈپلومیسی مفاد کی ہو گئی ہے اگر آپ کا مفاد ہے تو آپ ایک بڑے کامیاب ڈپلومیٹ ہیں ہمارا امریکہ کے ساتھ ہو ہماری ٹریڈ کھل جائے گی انڈیا کے ساتھ ہو اور ہم وہی پولیسیاں بینانا شروع ہوتے ہیں کہنا شروع ہوتے ہیں جس سے امریکہ خوش ہوتا ہے ہم گندی مرچیں کھا لیں گے پیاز کھا لیں گے ہلدی کھا لیں گے انڈیا کے بارڈر کھولیں گے بے شک ہمارا کچھ نہ رہے دہشتگردی پھیلا رہے ہیں اور خود سکون سے بیٹھے ہوئے سب سے برا حال تو ہمارا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے وقوفی نیچے سے لے کر اوپر تک ہے اور اہمکوں کا جمعہ بزار لگا ہوا ہے اور اس اہمکوں کے جمعہ بزار میں قوم ان کو رہبر سمجھ رہی ہے جن کا اوپر والا چیمبری خالی ہے شیخ صاحب اداریہ چھپا کل رات کو واشنگٹن پوسٹ میں بارہ تیرہ گھنٹے پہلے چھپا واشنگٹن پوسٹ میں جس میں آسفلی زرداری صاحب نے لکھا اور انہوں نے یہ نیرٹیف سنایا دنیا کو جو نیرٹیف ہم نے ایک ایڈ خریدا تھا والسٹریٹ جنرل میں اس میں بھی سنانی کوشش کر رہے تھے کہ جی پینتیس ہزار ہمارے لوگ مرے ہیں پاکستانیوں کو یہ خیال ہے کہ ان کی جان سستی ہو چکی ہے امریکن ارڈر نہیں دینا چاہیے ڈیکٹم نہیں دینا چاہیے بلکہ بات چیت کرنی چاہیے میرے خیال سے داری صاحب کے کافی سارے اداریے چھپے ہیں کسی اور نے لکھ کے چھاپے ہو یا ان کے اپروول سے چھپے ہو لیکن اس سوالے سے میں کسی بھی ایک نکتے پر ڈسگری نہیں کر سکتا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ ہونا چاہیے اوبامہ نے یہ بات تو کلیریفائی کر دی ہے کہ ہم بوٹس آن در گراؤن پاکستان نہیں لائیں گے اس کے بعد اگر یہ چھپا ہے تو پاکستان چاہے رونے دھونے کا نیریٹیو ہی سنا رہا ہو کم از کم آجاو جی دیکھ لیں گے آپ کو کا نیریٹیو تو نہیں سنا رہا ہے امریکہ کو دیکھیں یہ تو ٹھیپ ٹائم پہ چھپ گیا ورنہ دو مئی والے دن بھی وہاں چھپا تھا اسی واشنگٹن پوسٹ میں اور جس کی لکھائی اور لوگ ایک دوسروں کی لکھائی سمجھتے ہیں جن لوگوں نے امریکن امبیسٹر کی لکھائی کو دیکھا اور سنا ہوا ہے کیونکہ پیٹر گیلبرت کا بھی ڈرافٹ وہی تیار کرتے تھے حسین اکانی صاحب میں اس کا وٹنس ہوں کہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف جو جالی ڈاکومنٹ تیار کیا انہوں نے نواز شریف کے گورنمنٹ میں وہ بھی حسین اکانی صاحب نے کیونکہ کسی اور کو اتنے خوبصورت پیٹر گیلبرت کے دسخت کرنے نہیں آتے تھے یہ بھی لیٹر جو ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ فوج کا پریشر اتنا دیکھیں یہ فالو اپ ہے فوج کی ایک کور کمانڈر کی پالیسز کا فوج جو ہے وہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اس حکومت کو آل دی وے سپورٹ کرنا چاہتی ہے ان کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن وہ گھری ہوئی ہے فسی ہوئی ہے کراچی سے لے کے تورخم تک اور تورخم سے لے کے اورکزئی تک اور اورکزئی سے لے کے میران شاہ تک سو انہوں نے ان کے پاس جو لائن ہے یہ حکومت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کرے فلان کرے نہ کرے اس حکومت کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے فکری سوچ نہیں ہے جس ملک کے ادارے بیٹھ رہے ہوں آپ کے لیے شاید یہ اس نیشنل ایشو میں بڑی بات نہ ہو یہ ٹرین ہی چلے گی تو خدا نہ خاستہ وقت آئے گا تو میزائل لے کر جائے گی بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کل کے بھی ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہوں گے لیکن آج کا شو ہمیں یہیں پہ ختم کرنا پڑ رہا ہے ہم نے کوشش کی کہ انٹرو سپیکٹ آج زیادہ کریں خود کی تنقید ہم نے زیادہ کی لیکن کل ہم بات کریں گے امریکہ کے رول کے حوالے سے بھی کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے بہت ہمیں پشت کیا ہے اس نہج کہ آج ہم جو ہے ایک نیشنل سیکیورٹی رسک خود کے لیے اپنے خود کے لیے بن گئے ہماری پولیسیاں ہمارے لیے ایک رسک بن گئی ہیں اس میں بھی بات کریں گے امریکہ کے رول پہ اور فیوچر میں کیا ہوگا امریکہ کیا کر سکتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کل بات کریں گے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ